موسیقی 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 کی فلیٹ کو بھی ریپلیس کرے گا اس کے ساتھ ہی انڈین ایر فورس نے ایم سی اے پروگرام کے بھی 105 یونٹس خریدنے کی کمیٹمنٹ کی ہے انڈین ایر فورس نے اے ڈی اے سے کہا ہے کہ وہ ایم سی اے کے مارک ون کنفیگریشن والے اے کرافٹ کے 40 یونٹس خریدے گا جو کی 5 جنریشن فائٹر جیٹ ہوگا جس میں جی ایو ایف 414 آئین انجن لگی ہوں گے اور اس میں بہت سارے 5 جنریشن فیچرز ہوں گے اور اس میں سٹائلتھ اور انٹرنل ویپن بے جیسے فیچرز ہوں گے اس کے ساتھ ہی انڈین ایر فورس اس کے بعد ایم سی اے مارک 2 ویرینٹ کے ایم سی اے فائٹر جیٹ خریدے گی جس میں نیا تھرسٹ وائٹرنگ انجن لگا ہوگا جس میں زیادہ تھرسٹ ہوگا اور اس میں زیادہ ایڈوانسٹ آن بورڈ ایویونکس اور ایکویمنٹ ہوں گے اور یہ تقریباً 2035 کے آس پاس اپنی پڑکشن میں انٹر ہوگا میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ اور ایم سی اے کے علاوہ انڈین ایر فورس تیجس مارک 1 اے پروگرام کو بھی سپورٹ کر رہی ہے جس کے 83 جنریشن کا آرڈر انڈین ایر فورس جلد ہی دینے جا رہی ہے تو بی ایسا لگ رہا ہے کہ انڈین ایر فورس تیجس مارک 1 اے میڈیم ویڈ فائٹر جیٹ اور ایم سی اے اور رہا فیر فائٹر جیٹ کی ڈیل کے بعد اپنی فائٹر سٹینٹھ کو پوری طرح کمپلیٹ کر لے گی تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ اور کا فائٹر جیٹ کہاں پر فٹ ہوگا ابھی یہ پکا نہیں ہے کہ انڈین ایر فورس اور کا فائٹر جیٹ کو ڈیویلپ کرے گی بھی یا نہیں سٹیلتھ فائٹر جیٹ کے ساتھ ایک پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ پیلوڈ کیری نہیں کر سکتے کیونکہ ان میں سٹیلتھ فیچرز کے کارن ان کے سارے ویپن پیلوڈ کو ان کے انٹرنل ویپن بے میں کیری کرنا پڑتا ہے جس میں جگہ کم ہوتی ہے اور اسی کارن اس میں جیدہ بھاری اور جیدہ ویپنز نہیں کیری کیا جا سکتے اگر اس کی اوپر ویپنز کو باہر کیری کیا جائے تو اس کی سٹیلتھینیس ختم ہو جائے گی اسی کارن کو دیفینس انیلسٹ کہتے ہیں کہ فیوچر میں بھی 4.5 جنریشنل ایکرافٹ کی اورکا فائٹر جیٹ ایک رافیل فائٹر جیٹ جیسا ایکرافٹ ہے اورکا بھی ایک اومنی رول فائٹر جیٹ ہے اور رافیل بھی ایک اومنی رول فائٹر جیٹ ہے اور دونوں میڈیوم میڈ فائٹر جیٹ کیٹگری والے ایکرافٹ ہیں تو اورکا فیوچر میں رافیل فائٹر جیٹ جیسے فارن میڈ فائٹر جیٹ کو ریپلیس کر سکتا ہے جس کے بعد پوری ائر فورس انڈینیس ائر فورس بن جائے گی تو دوستو ابھی دیکھنا یہی ہوگا کہ انڈینئر فورس اس فائٹر پروجیکٹ کو لے کر آگے بڑھتی ہے یا نہیں تو دوستو آج کس ویڈیو میں اتنا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندو بند ماترم